موسیقی قرآن کا مطالعہ کیجئے اسلامی ہسٹری پیجئے وہ اس لئے کی تاکہ لوگ یہ نیچر ہے اگر انسان ہے ایڈل مینز ورکز ہے برینز ایڈیول ورکشاپ انسان ایک جگہ بیٹھے گا تو وہ آٹومیٹکی ڈیپریشن کا شکار ہو جائے گا اس کے لئے مست ہے بلکہ میں یہ کہوں گا ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام کو ورزش کیجئے تاکہ اس دیپریشن سے دور ہے اس میں بہت ہی خطرہ ہے میرے زیزو دیکھیں جو بھی یہ کورونا وائرس سے یا ہم کوویڈ نائنٹین کے نام سے جو بھی بولتے ہیں یہ ویسا چیز اس کی وجہ سے ویسا ہوا ہے کہ یہ ہم بہت ہی یونیک چیز ہو گیا جو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا پوری زندگی میں بھی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پورا دن انسان گھر بھی پیڑا رہتا ہے کوئی کام مانو کوئی جو ان کا ڈے ٹو ڈے روٹین ہوتا ہے انسان کا وہ سارا ڈیشٹرپ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے انسان میں بہت زیادہ در اور گھب رہت بیچینی جیسے جس کا ہم انگزائیٹی بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے نارملی یہ دو انگزائیٹی ہے فیر ہے ڈر ہے یہ تو نارملی ایک انسان میں ہوتا ہے مگر جب یہ اس کی مگداد جو کانٹیٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تب ہی اس کے خطرات ہوتے ہیں تو بچے تھے وہ سکول جاتے تھے یہ بڑے ہیں جو کالیجا اپنے ورک پلیس جو بھی ان کو کام وام ہوتا تھا وہ کرتے تھے مگر اس ٹائم سارے گھر بھی پڑے رہتے ہیں جو انگزائیٹی ہے اور جو ڈپریشن ہے یہ دو چیزیں ہیں جس کے ساتھ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہے چھپ کر کے بیٹھتا ہے دل نہیں لگتا ہے جن چیزوں میں ان کو ایک انسان کو بہت مزا آتا تھا دل لگتا تھا اور مانو فیوچر کے ریلیٹڈ بہت ہی غمگی ہو جاتا ہے جو ہم سایہ تھے ان کے پاس جا سکتے تھے مگر یہ جو وائرس کا جو وبا ہے اس میں انسان تو جیسے میں ڈاکٹر ہوں میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں کنفائن کر کے رکھا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم ابھی مانو میں میرے گھر میں بھی بہت زیادہ نیوز دیکھتے ہیں میں نہیں بولوں گا کہ نیوز نہیں دیکھو ہمارے کو اپ ڈو ڈیٹ رہنا ہے مگر وہی چیز دیکھو جو بہت ریلائیبل ہے ریومر سے بچیے ٹھیک ہے جی دوسری چیز ہے کہ جو بولتے ہیں نا کہ جو ہمارا اچھا جسم اگر ہوگا تو اس کا اثرات ہمارے دماغ پہ بھی پڑے گا تو ہمارے کو کھانا پینا اچھی کانٹیٹی میں اور ہیلڈی فوڈ کھانا چاہیے گوڑ کالیٹی سلیپ ہونی چاہیے کم سے کم چھے سے آٹھ گھنٹے چوتھی چیز ہوگی ایگزرسائز کریں یوگا کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہت ایمپورٹن ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا موڈ بہت ہی ایجائل رہتا ہے پانچھا چیز ہے سپریچول جیسے ہم نماز پڑے یا ہندو بھائی یا سکھ بھائی اپنی طریقے سے جیسے ہمارے والدین ہیں یا ہمارے باقی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کریں جو ہم ان کے ساتھ ٹائم ہی سپینڈ کرتے ہیں اور سب سے ایمپورٹن چیز میں بولوں کہ جو بھی میریڈ ہو یا جو بھی کوئی ہے تو گھر کی چھوٹی چیزوں میں پارٹسپیٹ کریں جیسے کھانے بنانے میں یا بہر ہر ایک کے گھر میں کچن گارڈن ہوتا ہے یا تھوڑا سا یا بگیچہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس میں بھی کام کرے تو ٹائم اچھے سے کر جائے گا تو میرا امپورٹن چیز ہے کہ انسان کو بیزی رہنا ہے ہر کام میں اور زیادہ نیوز سے بچے بیزی رہا ہے